تو یقینا ہمیں اپنے اصلاف کی روش اور ان مخدس ہستیوں کی زندگی کو جو مہدی علیہ السلام کے میسج پر پیغام پر مکمل عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ایسا چینج کر لیا کہ مہدی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا ایک خلیفے کو دیکھا تو فرمایا اگر کسی نے زمین پر کسی مردے کو چلتا پھرتا نہیں دیکھا ہے میاں ڈلاور کو دیکھ لو نہیں دیکھا ہے میہ نظام کو دیکھ لو نہیں دیکھا ہے میاں محمود کو دیکھ لو نہیں دیکھا ہے میہ خنمیر کو دیکھ لو تو یعنی اپنے اختیار سے دستبردار ہو گئے اپنے آپ کو سرندر کر دیا اور چانس ایسا لیا کہ اپنا سب کچھ لٹا دیا محبوب کی پسند ان کی پسند ہو گئی اپنے مند کی پسند کو کچل دیا اور ایسے بھی رہے کہ نفس اور شیطان جیسے بڑے دشمن آ کر ان کی خدمت میں ارس کیے کہ اب ہم آپ کو نہیں بھٹکا سکتے تو اس کے بعد انہوں نے ترک دنیا کیا آپ ہم تو گناہوں میں لطپت خرافات بدعات رسم عادت بدت مہدی علیہ السلام نے آ کر دنیا سے ایسا میٹا ایسا خلاخمہ کیا کہ عبادتوں کی حلاوت پھر پلٹ کر ویسے ہی آگئی جیسا کہ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا مصطفیٰ کے صحابہ کا جو ورجن تھا جو ان کا سٹینڈڈ تھا پھر سے یہاں پر دکھنے لگا یہی وجہ تھی کہ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم ابل کلام آزاد جو زبردست عالم ہے مفسر قرآن ہے تاریخ داہیں ہسٹری لکھنے والے ہیں انہوں نے صرف کتابوں میں مہدبیوں کے تعلق سے پڑھا لکھا تو اتنا لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ ملعے آلہ کے آسمان کے مخدس فرشتے تھے انسانوں کی شکل اور حیکل میں زمین پر آئے تھے تاکہ زمین کی تطہیر اور پاکی کر دے سبحان اللہ یہ ہمارے اسلاف کی رویش کو صرف پڑھ کر ایک عدمی بتایا اور آپ دیکھ لیجئے کہ آج سے تقریباً پچاس ساتھ ستر برس خبل بھی جو مہدبی ہوتے تھے مختلف ڈپارٹسمنٹس میں تو ان کی دیانتداری کو ان کے تقویے کو ان کے پرہزگاری کو دیکھ کر لوگ سوال کرتے کہ کیا آپ چنچل گڑے والے ہیں کیا آپ مشرباد والے ہیں کیا آپ چنپٹنا والے ہیں کیا آپ گجرات والے ہیں جہاں جہاں کے ہوتے وہ لوگ یہ اس طرح سے پہشان لیتے تھے تو آج ہمارے پاس جو کمی ہے اور سب سے بڑی کمی ہے وہ فاسٹس چارجر کی میں آپ سے عدباً ریکویسٹ کروں گا گزارش کروں گا کہ قرآن پاک کو طاقوں میں سجانے کا نہیں ہے دل میں بسانا ہے اس کی تعلیمات کو سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا محبوب ہم سے کون سے باتوں کا ڈیمائن کر رہا ہے کیا چاہ رہا ہے محبوب ہمیشہ ڈیمائن کرتا ہے محبوب کا کام ہے ڈیمائن پورا کرنا مجھے یہ لا کر دو آئی فون دو مسئیبت جھیلتے لور کو کچھ نہ کچھ خوش کرنا ہے جھیلتے مسئیبتیں جھیلتے پارٹ ٹائم کرتے سب کچھ کرتے پھر پانچ وقت کی نمازوں میں نہ دے کیوں میرے بھائیو ہمارا محبوب چاہتا ہے کہ پانچ پانچ وقت میرے پاس آؤ سجدہ کرو میری محبت کا ثبوت دو تو میں تم سے کلوز ہوں گا کیوں ہم محبوب کی پسند کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ مہدوی ہیں اللہ کی طرف سے ڈیمائن ہو رہا ہے کئی چیزوں کا ڈیمائن ہو رہا ہے اگنور کر رہے ہیں محبوب کی پسند کو اپنی پسند نہیں بنا رہے ہیں اپنی پسند کو اپنی من کی پسند کو اگر بنا رہے ہیں تو پھر آدمی من کے ساتھ تن کے ساتھ مٹی کی غزہ بن جائے گا انسانوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا سورہ الانعام ایسے ہی انسانوں کے لیے ہے اللہ تعالیٰ انعام کے معنی چوپائے اس میں آیت شریفہ بتا دیا اللہ تعالیٰ کہ ان کے پاس کان ہیں لیکن سن نہیں سکتے آنکھ ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے دماغ ہیں لیکن سوچ نہیں سکتے مطلب دو پیر کے جانور نہیں ہمیں اشرف المخلوقات بنا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پسند سے گروہ مہدوے میں پیدا کیا ہے تو میرا آپ کا سب کا کام ہے کہ ہم اپنے چانس لینے کے اڈوانٹیج کو گولڈن اڈوانٹیج کو پک اپ کر لیں